موسیقی گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی یہ بلبل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آخری دو مصرے اور شروع میں اس باغ کے اس گلشن کے جو مسلمانوں کا باغ ہے اس کی جو ہے منظر کشی کی گئی ہے کمریاں شاخ سنوبر سے گریزاں بھی ہوئی کمریاں فاختہ یا آپ کوئی بھی ہپفل پرندی کی بات کر لے تو وہ شاخ سنوبر سنوبر درخت ہے پائنٹری اس کی ڈالیوں سے گریزاں بھی اڑ گئیں اچھا سنوبر ایک ایسا درخت ہے جس کی عمر جو ہے نا وہ بیڑھ سو دو سو سال تو آرام سے لگا لے اور ہزاروں سال تک بھی جاتی ہے تو مراد یہاں پر اس درخت کو رکھنے کی یہ ہے کہ یہ پرانے جو اسلاف کے ہمارے پرانے بزرگوں کے لگائے ہوئے جو درخت ہیں ان کے اوپر چلنے ان کے اوپر بیٹھنے اس کے راہوں پر چلنے والے ختم ہو گئے پتیاں پھول پھول کی جڑ جڑ کے پریشاں پریشاں پھول جانا وہ پھول اس کے اوپر پتے ہو سب جڑ گئے وہ پرانی روش باغ کی ویران بھی ہوئے روشوں کا مطلب طور طریقے لیکن روش کا ایک مطلب یہ ہے کہ باغ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک راستے سے اگر چلتے چلے جا رہے ہیں تو وہاں سے ایک گھانس تھوڑی سی ختم ہو جاتے اور چلنے کے نشان سمجھ لے ایک طرح سے بن جاتے ہیں وہ روش کہلاتے ہیں تو ایک باغ کی روش مطلب اس باغ میں آنے جانے والے کوئی ہوں تو مسلمانوں کی جو کھیتی ہے اس کے ان طور طریقوں کی جو کھیتے ہیں اس پہ آنے جانے والے ختم ہو گئے تو وہ جو روش ہیں وہ ختم ہو گئے وہ پرانی روش باغ کی ویران بھی ہوئے ایک ویران ہی چھا گئے وہ بیکگران میں وہ باغ کی روش کی تصویر بھی آ رہیے میں دکھا دوں گا بھی ڈالیاں پی رہن برگ سے اوریاں بھی ہوئی اوریاں مطلب برہنہ ہونا نیکڈ ہونا تو ڈالیاں پی رہن برگ مطلب پتے تو ڈالیاں جتنی درختوں کی ڈالیاں ہوتی ہیں برانچز ہوتی ہیں اس کے اوپر جو پتوں کا لباس تھا پی رہن مطلب لباس وہ اتر گیا وہ ڈالیاں برہنہ ہو گئے اس لباس سے پتے جھڑ گئے کہہ دے موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی یہ بل بل کہہ رہا ہے کہ یہ بل بل کے حوالے سے بل بل جو ہے وہ قید موسم کی طبیعت والی نہیں ہے کہ موسم اچھا ہے تو رہی ڈالیوں پہ ورنہ اڑ گئی وہ حب فل ہی ہے اور یہاں اللہمہ اقبالی مراد ہیں جو میری سمجھ آیا اس سے آپ سے تو وہ بلائی رہے ہیں ابھی تک صحیح جان نہیں ہے بے پر ہے کہ اب کچھ باقی نہیں رہی لیکن سٹل ایک ہوب باقی ہے ایک امید باقی ہے اور وہ بس کلام کر رہے ہیں اللہ تلہی ذات سے قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی یہ بل بل اس طرح کی نہیں ہے کہ اچھے موسم آئے تو رہی برے موسم آئے تو جہاں دوسری طرف چڑھتے سورج کے پجاری بن کے چلے گئے ایسا نہیں ہے وہیں اپنی جگہ ثابت قدم ہے گویا کہ اس کے پاس طاقت ختم اب کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی کاش اس گلشن میں کوئی اس کی فریاد سمجھ لیتا لیکن اب تو یہ گلشن مصال دیا بھی روشوں کی تو یہ وہ مثال ہے چلنے والوں کے راستے سے یہ روش بنتی ہے